ہلو ڈیئر پیرنٹس میرا نام ڈاکٹر راحل شوہان ہے اور میں منیپال ہاسپیٹل میں ازی پیڈیارٹیشن کام کر رہا ہوں آج ہم بات کریں گے بچوں میں ہونے والی بیماری جس کا نام ہے ڈائریا سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈائریا ہم کسے کہتے ہیں ڈائریا ہوتا ہے جب ہم لوز وارٹری سٹول تین یا تین سے زیادہ پاس کرتے ہیں تو اسے ہم ڈائریا کہتے ہیں ڈائریا کن وجہوں سے ہوتا ہے نورملی اگر ہماری انہائیجینک کنڈیشن کچھ گندہ کھانے سے یا پینے سے اس طریقے کے لکشن اتبن ہوتے ہیں یہ ڈائریا بہت اور وجہوں سے بھی ہو سکتا ہے اس میں نورملی زیادہ تر یہ وائرل انفیکشن ہوتے ہیں جو بہت کامن بچوں میں دیکھے گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ بیکٹیریل انفیکشن پیراسائٹس کچھ فوڈ الرجیز اور اس کے علاوہ کچھ اور بیماریاں ہوتی ہیں جو بچوں میں ڈائریا کرتی ہیں ڈائریا کے لکشن کیا ہو سکتے ہیں ایک تو جیسے ہم نے بات کری لوس سٹول کی اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہونا تیز بکھار آنا کبھی کبھا آپ نوٹس کر سکتے ہیں کہ سٹول میں بلڈ آنا یا میوکس ہونا یہ کچھ لکشن ہو سکتے ہیں کیا ہمیں کسی ڈائریا میں سبھی ڈائریا میں جانچ کیا ہو سکتا ہے تو آنسر ہے نو سمٹائمز ایسا دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں اسپیشلی ینگ چلڈرن میں موسٹ کومن کاؤز جو ہوتا ہے وہ وائرل ڈائریا ہوتا ہے جس میں ہمیں جنرلی ڈیانچ کی ایساچ کوئی آوشکتہ ہوتی نہیں ہے یہ ایک سیلف لیمٹنگ ڈیزیز ہوتی ہے جو نارملی 3 to 5 ڈیز میں اپنے آپ سیٹل ہو جاتی ہے ہمیں دھیان دینا ہوتا ہے کہ بچے میں لوس سٹول کی وجہ سے پانی کی کمی نہ ہو تو اس کا ہمیں بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے کچھ ایسی بیماریاں جہاں پہ آپ کو جانچ کرانی کی آوشکتہ پڑ سکتی ہے جیسے کوئی فوڈ الرجی ہے یا بچے کے سٹول میں بلٹ کا آنا یا اس کا میوکس کا آنا ایسی کچھ استیتیوں میں ہم جانچ کرا سکتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ڈائریا کا ٹریٹمنٹ جو ایک مین اسٹے ہے وہ ہے ORS Oral Rehydration Solution to maintain the hydration کیونکہ ڈائریا کی وجہ سے پانی کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھی کچھ complications کا ڈر رہتا ہے تو ہمیں بچے کا hydration maintain کرنا بہت ضروری ہے اور کچھ دوائیاں بھی ہم ایٹ کر سکتے ہیں یدھی ہم کبھی نوٹس کرتے ہیں کہ بچے کی سٹول میں بلڈ آ رہا ہے میوکس ہے یا بہت تیز اس کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے تیز بکھا رہا ہے تو ایسی سٹی میں کبھی کبھی antibiotics اور کچھ اور دوائیوں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے complications کیا ہو سکتے ہیں سیوئر ڈائریا کے تو complication mainly ایک بہت complication ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے سیوئر ڈی ہائیڈریشن سیوئر پانی کی کمی ہونا بچے میں جس کی وجہ سے بچے irritable ہو سکتے ہیں ڈل ہو سکتے ہیں urine output ان کی کم ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے کچھ اور complications ہونے کا ڈر رہتا ہے prevention ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کن چیزوں کا دھیان ہمیں دینا چاہیے so as it is an old saying that prevention is better than cure تو ہمیں ہائیجین کا strictly دھیان رکھنا چاہیے کوشش کریں بہار کا کھانا ہم ایوائیڈ کریں ہائیجین کا دھیان رکھیں ہوم میٹ فود پہ زیادہ دھیان رکھیں سیمپل ٹیپ وارٹر یا سٹریٹ فود وغیرہ کو ایوائیڈ کریں اس کے علاوہ اور دوسری جو چیزیں ہیں جیسے پریونشن میں کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جیسے ویکسین ہے آج کل ایک روٹا وائرس بیماری بھی ہوتی ہے جو بچوں میں بہت سیوئر ڈائریا کرتی ہے اور آج کل ینگ بچوں میں especially جو ڈیڑھ مہینے کے بچے ہیں ان میں روٹا وائرس ویکسین بھی بچوں کو دیا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے بچوں کو آپ ضرور پلوائیں یہ oral فارم میں دی جاتی ہے ویکسین سو میرے خیال سے ایک چھوٹا سا میسے سبھی پیرنٹس کے لیے ہے ڈائریا کی بارے میں اگر کوئی بھی آپ کی کوئی ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں thank you